وہ بھائی بڑا ویل ڈریس بیٹا ہوتا ہے ویل ڈریس نوجوان وہ ٹھارہ ازار کا جوڑا پہنتا ہے سات ازار کا جوڑا خریدتا ہے وہ قیمتی قسم کی گھڑی استعمال کرتا ہے لیکن اسی بچے کے جب اپنے بچے ہوتے ہیں نا تو بی بی کو کہتا ہے یہ لے داس ازار روپے آو بچوں کے کپڑے خرید لے میرے صحیح ہیں ابھی کالی تو خریدے تھے اور باپ اور تو سمجھے نہیں یار تیس سال باپ نے جوانی ساری سعودی عرب کو دے دی لیکن تیرا خیال رکھا تو ماں باپ کے بارے میں اور یہاں بچے ہی شعب کرتے پھرتے ہیں اب بج تو انہوں پچھلے میں نبی پانچدار دیتا ہی تو اسی پیزے ہاں نہ کر دے کی ہو ماں باپ سے ہی شعب کرتے ہیں تو تیرمیزی شریف کے لفظ ہے ایک صحابی نے آ کر دیتا کہ یا رسول اللہ پیسے وراثت کے نہیں میرے اببا جی نے نہیں دیئے مجھے اور میں نے خود محنت کر کے کمائے اب میرے اببا مجھ سے پیسے مانگتا ہے تو کیا کروں اور میرے ہیں میں نے کمائے ہیں اببا جی نے نہیں دیئے وراثت نہیں سانی ملا حضور میرے اببا مانگتا ہے تو میرے لئے حکم کیا ہے تو نبی پاک نے فرما کیا کہا تم نے پیسے تیرے ہیں اور حضور ہاں تو فرمایا اببا کس کا ہے کہا یا رسول اللہ میرا تو فرمایا اگر تو اپنے والد کا ہے تو تیری ہر شاہ تیرے والد کی ہے تو بھی تیرے والد کا ہے تو تیرا مال بھی تیرے ماں اور باپ یہ تو حسن ہے زندگی کا یہ تو وقار ہے انسان کا جب تک ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے چلو گے نا رستے سیدھے رہیں گے اور جس دن انگلی چھوڑ کے سڑک پہ نکلنا پڑا نا سر چکرانے لگے گا یاد رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے لوگوں کا تو روخ ہی اس دن واضح ہوتا ہے جس دن آدمی سائے سے محروم ہوتا ہے ماں اور باپ تو تیری نعمت ہے بھائی ماں باپ کے لئے فرمایا ہما جنتکا و نارک یہی تیری جنت ہے اور یہی تیرے لئے جنم ہے اگر یہ راضی ہو گئے تو تیرے لئے جنت ہے ناراض ہو گئے تو چاہے تو ایک سو پیر کے مزار پہ آزری دےیا لیکن جب تک ابہ راضی نہیں اتنی دیر تک اللہ راضی حضور نے فرما جس کے والد راضی اس کا اللہ راضی اور جس کا باپ نراض اس کا اللہ ہاں بے شک اب یہ حدیث ہے نا تو سارے ولی ایک طرف بیٹھ جائیں کہیں یا اللہ بخش دے مرید کو لیکن اگر اببہ کہیں یا اللہ نام آف کرنا تو اللہ انہ علیاء کی نہیں مانتا والد کی مانتا ہے بھائی یاد رکھو ماں باپ سے پیار کرو ان کی خدمت کرو ان کے پاس بیٹھا کرو اور ماں باپ کو ٹائم دیں وقت دیں آپ یقین کریں اب بعد جسے آپ مشورہ کر لیں صرف مشورہ مرضی بشاک آپ نہیں کریں لیکن اس مشورے میں آپ کو اتنا سایہ ملے گا کہ زندگی میں کبھی ناکامی نہیں ہوگی